تو سیار عامل آل کٹ کر دے ہو میں قسم خدا دی چکے ہوئے کہنا میں ہوتھے گیا ڈیفینس قبرستان ویکھن صرف میں نو ایک بندہ بھی کسے قبر دے پڑھ دے ہو یا نظر نہیں آیا ایڈے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پترہ نو دے گئے ہاں فاتح پتر پتر فاتح بھی امیر بندے پتہ ہے کیوں میں رب کو فاتح پڑھ دے نہیں چھاتھ رکھ دے وہ کہنے دن جائے تھے چک لیا تھا پھر میرے پیسے کدھر گئے یہ نہ تو رب کو منگنے آیا آندھا یار میرے آقا کتے تھے تھا کہ ہاتھ اٹھان دے سنجی مبارک حضور دے تھے بغل دی سفیدی ویائیت حضور ایتھے تھا کہ ہاتھ چک دے سن رب دے سامنے آج جس کوڑ چار ٹک کے اومن میں بیکیا فاتح بھی لوگ ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھ دے بلکہ یہ تھے شرمان دے ان کے واسی رب کو منگ رہے تسی باز آجاو اسی توانو سدھے راہ حضور دہ در چھوڑ کے کچھ لے نے بچنا امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشف سریع اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اسی توانو بلکل خیر خواہ وہاں میں کسے دے خلاف نہیں ہاں میرے بارے اہمیں لوگ مشہور کر لیکن جادو گالو حضور دی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی بے کھڑی جادو صدیق اکبر تے موہ تے اگلے جوتیاں مار دیتی ہیں کیوں جی آپ تا نک گم ہو گئے سی حضور انو بچان دیا بچان دیا اب آجیسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی چونکہ حالات نہیں ٹھیک میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیلے چلے جانا ہے تے پھر کی بنے گا دسو یار امیرِ حمزہ تے جگر تے کلیجے کٹے گئے عبداللہ بن جاش نے کی بنے ہیں جی میدانے ہو دے چا نک کن کٹ کے تے مونج دی رسیج پرو کے لوگا ہار بنا دیتا سی انہس پہ ندر دا کیمہ ہو گئے سی میدانے ہو دے چا کیمہ حقیقتاً ہویا کہ آپ دے پو رہے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانے ہیں میرے برادی لاش ہے اصنکے کر رہے ہو دین جی میرے آقا پچھ لیا میرے نال تا لوگاں آیا کیتا حضور نو اے تھے پتھر مار دیتا سی میدانے ہو دے چا او دندان مبارک نو نقصان ہویا میں راتی جا کے پھر جدو میں اکیلہ اپنا سون لگنا میں پھر حضور کو نو مافی مگنا اے رویت بیان کرن تو بعد حضور میں ایس واسطے نہیں سی بیان کی تھی میں تو صرف ایک رویت بیان کی تھی حضور جی دے وچ کوئی بھی عربوں میں اس سوی کوئی بیعت بھی تو میں نو ماف فرما دینا میں اس قوم دے سامنے بیان کرنا جڑی قوم دین نال مزاک کر دی کہ حضور نے لوگ اے تھے پتھر مار دیتے کیوں جی خون کتے تک بہرے سی حاطب ابن ابی بلتا چیخ مار دیتی آئے تھے صحابت اوپر حضرت ابو قطادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے میرے بارے تک کہنے ہیں میں تھا انہوں نے سویل وڑایچنوی دسیسی کٹ کے میں ترجمہ کر دیم تو چیخ کے باہر نکڑ جانا ہے حضرت ابو قطادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جدو حضور دے تو خون بہرے سی ابو قطادہ کی کر دے پھر انہوں نے دے تا وحسو جو بار ہو گئے اسی گل جدو حضور دے خون بہرے میں آج تک ترجمہ کر کے قوم انہوں نہیں سنایا کہ ابو قطادہ اپنے آپ تو حضور نے فرماو بہ جاؤ تین تیسری واری بیٹھے سن ابو قطادہ کہنے میں میرے ہوش اٹ گئے میں حضور دی گفتگو بھی نہ سن سکیا تیسری واری میں نے ہوش آیا حضور فرما رہا میں بہ گیا میں عرض کی تھی ما غدب تو اللہ اللہ ولی رسولی حضور ہے جتنے میرے جذباتا یہ اللہ رسول واسطین میرے کوئی ذاتی تھی نہیں حضور نے فرماو صدق تا فرماو جڑیاں سچ فرمایا سچ کیا تُو جڑا اے جڑیاں گلہ سی کر دیا تو آڑنا کوئی دشمنی نہیں تسی بھی ساڑے ہو تے میں بھی تو آڑا اسی تو انہوں اس درور لے جانا چاہ دیا جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا ساری دنیا حضور فرما دیں ساری دنیا اس دن جدو رواندے قریب آئے گی نا تے حضور تو انہوں تے میں انہوں نہیں رواندے گے حضور خود رہ پہنگے اس دن جتن پیوو بھی ویک کے بھاج جائے گا ماں بھی ویک کے بھاج جائے گی یار تا بڑی دور آر ساری دنیا حضور فرما دیں میں رو پمانگا رب دے سامنے آلہ حضرت فرما دیں جدو حضور سعیدہ کرنگے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دیں گے رب دے سامنے تو آڈی تے میری خاطر حضور اپنا ساروی ننگا کر دیں گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہوں بخش دے تسی آج حضور تی ختم نبوہ دا مسئلہ ہوئے فیر وی چپ ناموس رسالہ دا مسئلہ ہوئے فیر وی چپ مسیطہ تو سپیکر اتر جان فیر وی چپ میر زائی بینڈ براہ بڑھ جان فیر وی چپ میچا ماستے رب دے گھر باند ہو جان تسی فیر وی چپ لفظ خاتم النبیین پڑھنا نا آوے اتنے وڑے ہو دیا تے پہنچ کے تو آنو خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا تسی مزاگ کر دے دین نار نہیں تسی پاکستان اسرائیل چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی یہ دی دا بنیاد ہی اس دے ہوتے ہیں لبیک دا نعرہ کہنے جی سیاسی میں آکھا نہیں نہیں گالوچ ہو رہے پیڑا ہو رہے پیڑا ہو رہے فکیاں ہو رہے پیڑا ہو رہے پیڑا ہو رہے بس تسی پیڑا پیڑا ہو رکھنیاں دے فکیاں میری آخری بات تو اڑے سانے سارے دے سامنے میری ایک عرض ہوئے اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیروہ نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا میری تو اڑناڑک کو عرض ہوئے جدو کبرچ فرشت پچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ آپ نہیں ہیں اور ساڑا کوئی مقصد نہیں ناسی تو اڑے کو کچھ لینے ہیں ناسی تو انو کچھ دینے ہیں اتنا تے ہووے نا یار جیتے بڑھنے ہی سونے ہی سونے ہیں اے دیکھو نا سارے بار مٹی دے دیر مٹی دے دیر ہیں سارے میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیا مٹی دے دیر ہیں انسان پتہ نہیں کدوں ہیں مٹی پھر اٹھنی کدوں سی بار نکلنے ہیں کدوں پھر قیامت قائم ہونی یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا حضور فرما دیں نا اپنا ہیں پھر تو آنو کسی نے کوئی پوچھنا ہے بھئی کون ہو تسی گناہگار کے لئے معافی ہے غدار کے لئے کوئی معافی ہے تاجدار ختم نبوت جنہ بات تاجدار ختم نبوت جنہ بات تاجدار ختم نبوت